دماؤسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز شکر میں ابھیسار شرما کیا پردھان منتری ناریندر مودی کو اب بھرشتاچار پر بولنے کا عدکار رہ گیا ہے اور دوسرا مدہ کیا کانگریس اب نفرتی نیوز چینلز پر لگام لگائے گی کیا وپکش نفرت پھیلانے والے نیوز چینلز پر ایک سخت کردن اٹھائے گی جس کے بعد کم سے کم اس سماج میں نفرت کا زہر کچھ کم ہوگا وہ نہیں چاہتے کہ تو خبر کی تہہ تک پہنچ کیونکہ خبروں کی انہی گہرائیوں میں چھپا ہے راجنیتی کا اصلی کھیل نیوز چکر خبر کی گہرائیوں کو ٹٹولتا شروعات ہم کرنا چاہیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے دورے مابدنٹ کے ساتھ دوستو رویوار کو ایک ہی منچ پر امیت شاہ اور عجید پوار دکھائی دیئے اور امیت شاہ نے ایک بہت ہی دلچسپ بات کہی دوستو امیت شاہ نے کہا کہ عجید دادا اب جا کر آپ صحیح منچ پر آئے ہو میں یاد دلانا چاہوں گا دیش کے ماننی گرہ منتری کو کہ آپ ہی کے دیپٹی چیف منسٹر یعنی کی دیویندر فرنویس نے عجید پوار کے بارے میں کہا تھا کہ جب ہم ستہ میں آئیں گے تو عجید پوار چکی پیسنگ سب سے پہلے سنتے ہیں کہ ہمیں شاہ نے کہا کیا پھر میں اس کی جارجہ کرتا ہوں سنیوں انہوں نے کیا کہا سب سے پہلے عجید دادا اوپر مکھے منتری بننے کے بات پہلی بار آئے ہیں اور میں ان کے ساتھ پہلی بار منچ پر کارکرم کر رہا ہوں تو میں دادا کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں دادا بہت سمجھ کے بعد آپ صحیح جگہ پر بیٹھے ہو یہی جگہ صحیح تھی مگر بہت دیر کر دیا اپنے ویسے دیکھا جائے تو عمیشہ نے صحیح ہی کہا کیونکہ بھارتی جانتا پارٹی تو ایک واشنگ مشین ہے اس واشنگ مشین میں جس کو بھی ڈالا جائے اس کے پاپ آسانی سے دھول جاتے ہیں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں آپ کے سکرینز پر دوستوں یہ دیکھئے یہ ہیں وہ تمام آروب جو عجید پوار پر لگتے ہیں اس میں گوسی کھرد کا سیچائی گھوٹالہ تین سو بہتر کروڑ آٹھ جولائی دوہزار بارہ ستر ہزار کروڑ ایک سو بیس پروجیکٹس میں ڈالے گئے چوبیس ستمبر دوہزار بارہ عجید پوار کا کردار بیس ہزار کروڑ کے پروجیکٹس میں دوہزار اٹھارہ اے سی بھی جو ہے وہ ذکر کرتی ہے سیچائی گھوٹالے میں عجید پوار کی کارستانیوں کا ستمبر دوہزار انیس جب پرورتن دیش آلے عجید پوار کے خلاف کاروائی شروع کرتی ہے مگر وہ معاملہ دب کر رہ گیا میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا پردھان منتری ناریندر موڈی نے کچھ ہی دنوں پہلے ستر ہزار کروڑ کے گھوٹالے کا ذکر کیا تھا اور نام لیا تھا ان سی پی کا جسے اب تک وہ نیچورلی کرپٹ پارٹی بتاتے آئے ہیں سنیے پردھان منتری نے کیا کہا تھا اگر میں ان سی پی کی بات کروں تو ان سی پی پر بھی قریب قریب ستر ہزار کروڑ روپیے کے گھوٹالوں کا عاروپ ہے مہاراشتر سٹیٹ کوپریٹیو بینک گھوٹالا مہاراشتر سینچائی گھوٹالا عوید کھنن گھوٹالا ان کی لیسٹ بھی بہت لمبی ہے ان پارٹیوں کے گھوٹالوں کا میٹر کبھی ڈاؤن ہی نہیں ہوتا اب بتائیے جب بھارتی جنتہ پارٹی اپردھان منتری ناریدر مودی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کر اپشن کو لے کر تو کیا اس بات کو حضم کیا جا سکتا ہے کیا اس بات کو بشواس کیا جا سکتا ہے دیکھیں مدہ صرف یہ نہیں ہے کہ اجید پوار بھارتی جنتہ پارٹی کی گود میں جا کے بیٹھ گئے مدہ یہ ہے کہ دیش کے گرہ منتری آمیر شاہ نے جو بھاشن میں نے آپ کو سنایا اس میں صاف طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جا کر آپ صحیح منج پر آئے یعنی کی جن لوگوں پر بھرشتہ چار کی آروپ ہیں ان کا صحیح منج جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے تو پھر ایسے میں پردھان منتری آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ آپ بھرشتہ چار کے خلاف گارنٹی ہیں اور وپکش جو ہے وہ بھرشتہ چار کی گارنٹی ہے آپ کو یاد ہے یا میں پھر سے یاد دلاؤں ہوں موڈی جی سنیا آپ نے کیا کہا تھا کرپشن کی گارنٹی ان پارٹیوں کے پاس گھوٹا لوگ کا ہی انوبہو ہے اس لیے اگر کوئی گارنٹی ہے ان کی تو ایک ہی گارنٹی ہے گھوٹا لوگ کی گارنٹی اب دیش کو تائے کرنا ہے کیا یہ گھوٹا لوگ کی گارنٹی کو دیش سوکار کرے گا میں آپ کے بیچ میں سے پل کر کے بڑھا ہوں تو آج میں بھی یہ گارنٹی دینا چاہتا ہوں اگر ان کی گھوٹا لوگ کی گارنٹی ہے تو موڈی کی بھی یہ گارنٹی ہے اور میری گارنٹی ہے ہر گھوٹا لوگ پر کاروائی کی گارنٹی ہر چور لٹے رے پر کاروائی کی گارنٹی مگر دکھ کی بات یہ ہے دوستوں کہ جو بات آمکشاہ نے کہی اور پردھان منتری ناریندر موڈی کی پورانی باتیں یہ کوئی بھی میڈیا آپ کو نہیں دکھانے والا ہے کیونکہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ کرپشن کو لے کر پردھان منتری کے جو دوہرے مابدند ہیں اس کی بات کی جائے صاف طور پر دکھائی دیتا ہے کہ کرپشن کے ساتھ اگر سب سے زیادہ سمجھوتا آزاد بھارت کے اتحاس میں کسی نے کیا تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اور میں دعویٰ کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں دوستوں اور اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ کسی اور پولٹیکل پارٹی نے کرپشن کو لے کر اس طرح سے نیتک طور پر اپنے آپ کو سپیریر نہیں بتایا بہت ہوئی بھرشتاچار کی مار اب کی بار موڈی سرکار کیا کیا نعرے دیئے تھے انہوں نے اور اب بھی پردھان منتری کہتے ہیں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا میں آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں ایک تصویر پردھان منتری اور عجید پوار کے بیچ جو بھائی چارہ ہے گرم جوشی یہ دیکھئے کس طرح سے تھپکی دینے ہیں پردھان منتری عجید پوار کو لوپ میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تھپکی دیکھئے یہ گرم جوشی دیکھئے یہ محبت دیکھئے اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا پردھان منتری یا بھارتی جنتا پارٹی کے پاس بھرشتاچار جیسے مددے پر کہنے کا کوئی ادھکار رہ جاتا ہے کیا اسے کٹ گھرے میں رکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ سوال آپ سے ہے اور جواب آپ یعنی جنتا جناردن کو دینا ہے آج نیوز چکر میں میں آپ کے سامنے ایک اور مددہ لے کر آیا ہوں جو بہت اہم مددہ ہے دوستو ہوا یہ کہ 36 گھڑ کی جو بھپیش بکھیل سرکار ہے کچھ دنوں پہلے ایک خبر آئی تھی کہ کس طرح سے نیوز 18 مکیش شمبانی کا چانل نیوز 18 اس کے ایک کارکرم کو پرائیوجت کر رہے تھے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ نیوز 18 کے اندر کئی آنکرز ہیں ایک تو یہ آنکر جس کے خلاف پولیس کے اس درج ہے دنگا بھڑکانے کو لے کر حال ہی میں اس نے جو دنگے ہو رہے تھے نوہ میں پرمننٹ سولیوشن کی بات کی تھی دوستو جس کا ذکر اس سے پہلے نازیوں نے وشوید دو کے دوران کیا تھا یہودیوں کے لیے یہ ویختی اپنے کارکرم میں پرمننٹ سولیوشن کی بات کر رہا تھا یہ ویختی جس کے خلاف راجستان کی عدالت میں کیس چل رہا ہے کہ کس طرح سے اس نے جھوٹ بولا تھا کہ جو الور میں بلڈوزر چلائے گیا تھا وہ جہانگیر پوری کے بلڈوزر کے بدلے میں تھا جبکہ الور میں جو گھٹنا ہوئی وہ جہانگیر پوری سے پہلے تھی اور الور میں جو گھٹنا کرم ہوئی تھی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نگر پالکہ میں جو سدس سے تھے ان کی اجازت سے تھا مگر یہ ویختی لگاتار جھوٹ بول رہا تھا اس پر کیس ہوا ہے اور یہی نہیں اس کا پورا اتحاس ہے نفرتی شوز کرنے کا ہر شو دیکی ہندو مسلم اب جب بھوپیش بگھیل پر دباو بڑھا تب انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم اس کارکرم کو پرائیوجت نہیں کریں گے مجھے میرے سوتروں کی ذریعے پتا چلا ہے کہ نیوز 18 ابھی بھی بھوپیش بگھیل کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اب تک بھگھیل سرکار نے کہا کہ نہیں آپ کے چینل میں وہ نفرتی چڈٹو ہے وہ نفرتی آنکر ہے لہٰذا ہم پرائیوجت نہیں کریں گے مگر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں مکہ بنتری بھگھیل سے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ سودرشن نیوز نام کے چینل کو اب بھی ویجیапن دے رہے ہیں وہ سودرشن نیوز کا سمپادک جو یہ کہہ رہا تھا کی بھریانہ میں دو ہزار دو کے موڈل کی ضرورت ہے جب بڑے پیمانے پر دیڑ ہزار سے دو ہزار لوگ موت کے ہاتھ اتار دیے گئے تھے یہ وقتی دو ہزار دو کی بات کر رہا ہے اور اسی کے چینل میں بھوپیش بگھیل کی سرکار کا ویجیапن آتا ہے یہ بات حضم نہیں ہوتی بگھیل صاحب اور میں آپ کو بتلا دوں دوستو اس بار تو سوشل میڈیا میں بوال ہوا تھا بھوپیش بگھیل پر دباو تھا کہ آپ نیوز ایٹین کے کارکرم کو کیوں پرائیوجت کر رہے ہیں تب جا کے انہوں نے قدم اٹھائے مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ بھوپیش بگھیل نے ایک اور نیوز ایٹین کے کارکرم میں شرکت کی تھی اس بار پریشر تھا اس لیے انہوں نے ایک قدم اٹھایا تو سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا راہول گاندھی کی جو سوکالڈ محبت کی دکان ہے اس کی ایسی تیسی خود کانگریس کے نیتہ کر رہے ہیں ایک اور مثال دیتا ہوں یہ دیکھئے کس طرح سے کملنات اور ان کے بیٹے نکلنات ویواداسپد باگیشور دھام کے دھیرین شاستری کے سامنے نتمستق ہو رہے ہیں چھنوارا میں ان کا زبردست آئیوجن ہوا نتمستق ہوئے واہواہی کی گئی انہیں بھاگوان کا اوتار بتایا گیا اور نہ جانے کیا کیا ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دھیرین شاستری وہ آدمی ہے جو منچ پر کھڑے ہو کے کئی بار انرگل باتیں کرتے ہیں یاد ہے آپ کو منچ پر کھڑے ہو کے کہنا ننگا کر دوں گا اور پھر آپ کو یاد ہے کہ جو محلائیں سندور نہیں لگاتی وہ کھالی پلوٹ ہیں ہندو محلاؤں کا اس طرح سے اپمان یاد کیجئے جب وہ ٹرین حادثہ ہوا تھا جس میں دو سو اسی سے اوپر لوگ مارے گئے تھے تب اس ویقتی نے یہ تک کہا تھا کہ مجھے تو پہلے ہی پتا چل گیا تھا اور جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے روکا کیوں نہیں تو انہوں نے کہا کہ مہا بھارت کو بھی تو بھاگوان کرشن نہیں روک پائے تھے خود کو بھاگوان کرشن بتانا اب مہا بھارت میں کون لوگ مرے تھے زیاتر کون لوگ مرے تھے کوروگ کی ہار ہوئی تھی نا تو یہ سجن کیا بتلانے کی کوش کر رہے ہیں یہ وہ ویقتی ہے جو سمویدھان کی دھجیاں اڑا کر بیہار میں جاتا ہے اور کہتا ہندو راشتر کی بات یہ وہ ویقتی ہے جو بھارتی جنتا پارٹی کا کھلا پرچار کرتا ہے اسی لئے میں سمجھنا چاہتا ہوں کانگریس کے نیتاؤں سے کہ ایک طرف تو کانگریس یا راحل گاندی کی محبت کی دکان ہے مگر دوسری طرف اس طرح سے آپ دھیرین شاستری کے سامنے جو انرگل باتیں کرتے رہتے ہیں سروس لیے کہ وہ لوگپری ہیں اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ کانگریس کے لیے ووٹ مانگیں گے بلکل نہیں مانگیں گے مگر یہ سب کام آپ نے شنوارا میں کیا کیوں ووٹ کی خاطر میں آپ سے پھر سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا نکلنات کیا کملنات جو ہیں دھیرین شاستری کے ان واہیات ویوادازفت بیانوں سے اتفاق رکھتے ہیں جس میں ویقتی ہندو محلاؤں کو جن کے ماتھے پہ سندور نہیں ہے انہیں خالی پلوٹ بتا رہا تھا جس نے یہ کہا کہ بھائی میں تو مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا آدسے کے بارے میں ٹرین آدسے کے بارے میں بار بار یہ ویقتی اس طرح کی باتیں کرتا ہے کانگریس کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ڈائیٹ ورژن نہیں بن سکتا میں ڈائیٹ ورژن کیوں کہہ رہا ہوں ایک کولڈ رنگ ہوتی ہے جس میں شگر ہوتی ہے اور دوسری شگر فری کولڈ رنگ ہوتی ہے اگر بی جے پی ایک ایسا کولڈ رنگ ہے جس میں شگر ہے تو کانگریس آج کی تاریخ میں شگر فری کولڈ رنگ بننے کی کوشش کر رہی ہے اور ابھی کچھ ہی دنوں پہلے یہ پڑتال سامنے آئی تھی کہ شگر فری پینے سے کچھ لوگوں کو کیانسر ہو رہا ہے بتائیے کیا بننا چاہتی ہے گانگریس شگر فری کولڈ رنگ آپ کو کیا لگتا ہے ایسے ووٹس مل جائیں گے اور اگر مل بھی جائیں گے تو آپ کی وچار دھارہ کہاں ہے آخر کیا وجہ ہے کہ بوپیش بگیل اب بھی ایک نفرتی نیوز چینل میں وجیاء پن دیتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے جو میڈیا سٹراتیجی کے پرمک ہیں جہرام رمیش وہ اے این آئی جیسے سمچار ایجنسی میں جا کر انٹرویو دیتے ہیں ادھیر رنجن چودری این آئی میں جاتے ہیں اور مجھے تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نیوز ایٹین کے ان نفرتی آنکرز کے کارکرم میں کانگریس جو گیسٹ بھیجتی ہے یا جو نیتا بھیجتی ہے اس کے پیچھے بھی جہرام رمیش کی سوچ ہے کیوں بھلا اگر آپ کو نفرت کے خلاف لڑائی لڑنی ہے تو یہ دو طرفہ لڑائی نہیں ہو سکتی ہے میں سمجھ سکتا ہوں آپ راج نیتہ ہیں آپ ایک پولٹیکل پارٹی ہیں لہٰذا آپ کو بیلنس بنا کر رکھنا چاہیے مگر سیاست کی ایک صاف ستری راہ بھی ہو سکتی ہے نفرتی لوگوں کو پروجیکٹ کرنے سے پرموٹ کرنے سے آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کا کام بن جائے گا کیونکہ نفرت پر اس نے میں پروپیگانڈا کرنے میں ایک دوسری پولٹیکل پارٹی کو مہارت حاصل ہے اس میدان میں کھیلا مت کھیلیے وہاں آپ کو پٹکنی مل جائے گی میرے ان شبدوں کو ضرور یاد رکھئے گا اور ابسار شرما کو دیجے اجازت نمسکار موسیقی موسیقی موسیقی